اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں تیڈیشنل مارکٹنگ کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلی کے شروع کرتے ہیں تیڈیشنل مارکٹنگ تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر ہم نے اپنے بزنس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں بینرز بنواتے ہیں پوسٹر بنواتے ہیں اور جگہ جگہ پہ لگاتے ہیں ٹی وی پہ ایڈ دیتے ہیں ہم ٹی وی پہ ایڈ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے یہ پرادکٹ بنائی ہے ہم یہ سیل کر رہے ہیں آپ پرچیز کر سکتے ہو ہم نیوز پیپر پہ ایڈ دیتے ہیں تو یہ سارا پراسس جب ہم ٹی وی پہ ایڈ دیتے ہیں جب ہم بینرز پوسٹر لگاتے ہیں جب ہم دور ٹو دور لوگوں کو جا کے کہتے ہیں جب ہم ٹیلی فون کال کرتے ہیں جب ہم نیوز پیپر پہ ایڈ دیتے ہیں اس سارے کے سارے پراسیس کو کہا جاتا ہے ترڈیشنل مارکٹنگ ترڈیشنل مارکٹنگ کا نقصان یہ ہے کہ ہم جس آڈینس تک اپنی ایڈ دینا چاہتے ہیں اس آڈینس تک مکمل طور پر نہیں پہنچا پاتے ہم اپنی آڈینس کو ٹارگٹ نہیں کر پاتے جس آڈینس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم ٹارگٹ نہیں کر پاتے ہیں ایک تو یہ دوسرا یہ کاسٹ افیکٹیو نہیں ہے مطلب یہ کہ جو ہم لگا رہے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پر جو خرچ کر رہے ہیں اتنا ہمیں ریسپونس نہیں مل رہا ہوتا ترڈیشنل مارکٹنگ میں اس کے بدل میں ڈیجیٹل مارکٹنگ جو ہے اس کا زیادہ سکوپ ہو گیا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہے کہ الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے ہم اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے جا رہے ہیں تو دیجیٹل مارکٹنگ کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو ترڈیشنل مارکٹنگ ایک ایسا پراس ہے جس میں ہم اپنی ایڈز بناتے ہیں پوسٹر لگاتے ہیں بینرز لگاتے ہیں ٹیلی فون کال کرتے ہیں لوگوں کو ایک ایک کر کے دور ٹو دور جا کے لوگوں کے گھروں میں کہتے ہیں کہ ہماری یہ پراڈکٹ ہے تو یہ کافی ٹائم بھی کنزیوم ہوتا ہے اور یہ کہ ہماری آڈینس جس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل پاتی ہے تو چلیے اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں پوائر نمبر ون تیڈیشنل مارکٹنگ دی پرموشن آف پرادکٹ اور سرویسز جو پرادکٹس ہم نے بنائی جو سرویسز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اس کی پرموشن کرنا تھرو ٹی وی ٹی وی کے تھرو ٹیلی فون ٹیلی فون کے تھرو پرنٹنگ پرنٹنگ کر کے پرنٹنگ مطلب اپنی ایڈ بنا کے کارچ پو آ کے بینرز بنوا کے نیوز پیپر اور ڈور ٹو ڈور نیوز پیپر پر ایڈ دیتے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں نمبر ٹو تیڈیشنل مارکٹنگ ایز ناٹ کاسٹ افیکٹیو یہ کاسٹ افیکٹیو نہیں ہوتی ہے جتنا ہم خرچ کر رہے ہیں اتنا زیادہ ہمیں ریسپونس بھی نہیں مل رہا ہوتا ہے نمبر ٹھری ڈیفیکل ٹو فائنڈ آٹ ٹارگٹ آڈینس جس آڈینس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اس کو فائنڈ آٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی تیڈیشنل مارکٹنگ کے بارے میں ای ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اینڈ کومنٹ بلو دس ویڈیو اللہ حافظ